السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آج آپ کے سامنے حضرت عبدالقادر جیلانی حضرت عوصفات رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا نصب حضرت امام حسن سے گیارہ پشت پر ملتا ہے اور والدہ کے طرف سے حضرت امام حسین سے بارہ پشت پر ملتا ہے اور ان کے والدین کے تو کیا کہنے ایک مرتبہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد صاحب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک نہر میں سیب جا رہا ہے تو وہ سیب اٹھا کر کھالیا ایک نیوالا ایک بٹ کھالیا سے پھر جیسے کھالیا تو گمان آ گیا کہ یہ سیب کس کا ہے یہ میری ملکیت میں نہیں تھا تو اب اس کے پیچھے چلے گئے وہ جو نہر سے آ رہا تھا سیب اس کے ساتھ چلے گئے چلے جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک باغ ہے وہاں پر ایک درخت ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ اس میں سے ہی سیب آیا ہوگا تو پھر وہاں پر انتظار کرے باپ کے مالک کو ملاقب کی اور کہا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھالیا ہے اس کا حدیہ کیا پیش کرو تو انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا میری ایک شرط ہے تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی شرط ماننے کے لئے تیار ہوں میں نے تو سیب کھالیا ہے آپ کا تو پھر حضرت نے کہا باپ کے مالک نے کہا کہ تم میرے باپ کی بارہ سال بارہ سال سے خدمت کرنا اللہ اکبر تو حضرت عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہا کہ حضرت میں اس کے بدلے جو میں نے ایک سیب کھایا تھا آپ کا اس کے بدلے کرنے ضرور آپ کی اس باپ کی رکھوالی کروں گا تو پھر بارہ سال کی پھر اس کے بعد باپ کی مالک نے کہا کہ اے شخص تو نے بارہ سال تک میری باپ کی رکھوالی کی ابھی تجھے میں مام نہیں کیا میری اور ایک شرط ہے کہ تو میری بیٹی سے نکار کرنا جو آنکھ سے اندھی ہے کان سے وہری ہے مو سے گنگی ہے اور پاؤں سے ننگری ہے تو حضرت نے کہا حضرت عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہا کہ حضرت میں بلکل وہ بھی شرط مانے کے تیار ہوں لیکن آپ مجھے مام کر دیں گے نا اللہ اکبر اسی وقت انہوں نے باپ کے مالک نے کہا کہ میں مام کر دوں گا تو جیسے ہی نکاح ہوا کمرے میں گئے جتے ہیں کہ حسین ایک جمیل عورت بیٹے ہوئے ہیں تو دیکھ کر پریشان ہو کر باپ کے مالک کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ وہ آپ پر ایک حسین عورت بیٹی ہوئے ہیں تو باپ کے مالک کہتے ہیں وہی میری بیٹی ہے آپ سے اندھی اس وجہ سے ہے انہوں نے کسی نامحرم مرد کو دیکھا نہیں اسی وجہ سے آن سے اندھی ہے کان سے بہنی اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی نامحرم مرد کے آواز سنی نہیں اور موز سے گنی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے کبھی نامحرم مرد کے ساتھ بات نہیں کی اور پاہن سے لنڑی اس وجہ سے ہے وہ گھر کی ڈہیلیج انگل کر کبھی نہیں گئی تو اتنی پاک بیٹی ہے پھر جب ان کا نکاح ہو کر جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے پھر حضرت عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہہ لے کہ جب حضرت عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ تعالیٰ پانچ سال کے ہوئے پانچ سال کے ہوئے تو مدرسے کے لیے گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا بسم اللہ سے شروعات کریں تونہوں نے پہلا پارہ مڑھ لیا دوسرا پارہ پڑھ لیا اسی طرح سے اٹرا پارے پڑھ لیا استاد کے سامنے اللہ اکبر استاد نے پریشان ہو کر پوچھا اے عبدالقادر تمہیں یہ کیسے حفظ ہوا اتنی چھوٹی عمر میں تو انہوں نے کہا کہ جب میں میری والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ قرآن چریف پڑھتی تھی میں اٹھرا پارے میرے والدہ کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیا ہوں اللہ اکبر یہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے واقعات ہے جیسے یہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ پانچ سال کے ہوئے تھے جب سفر کر رہتے ڈاکو نے آ کر حملہ کیا اور پوچھا کہ کتنا پیسہ لائے وہ تم دے دو مجھے تو حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ بتایا کہ یہ اتنے پیسے ہیں یہ اتنے ہی پیسے ہیں یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں تو ڈاکو نے پریشان ہو کر کہا کہ کوئی بندہ حقیقت کس طرح سے بول سکتا ہے جب ہم لوگ پوچھیں گے کسی کو تو پیسے کتنے لائے آئے کہاں لائے تو چھپائنے کی کوشش کرے گا بولے گا نہیں تو وہ بچے کوچھا گیا حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا کہ اے بیٹے تو نے سچائی تو بتا دی تو نے کہا کہ میرے والدہ نے کہا ہے اے بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولا تو یہ دیکھ کر اللہ نے وہ ڈاکو پر ایسا رحم دی لیا رحم دل کا دیا کہ وہ پورے ڈاکویں مسلمان ہو گئے اللہ اکبر ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ جنگل جلے گئے اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں ڈوک گئے تو ایک مرتبہ دل میں ارادہ ہوا یا اللہ میں دیلے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس وقت نورانی نور زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور چھا گیا وہ نور میں سے آواز آئی اے عبدالقادر مبارک ہو میں ہی اللہ ہوں تو نے مجھے پا لیا اور میں تجھے انام دیتا ہوں آج کے بعد سے جو بھی تو عبادت اگر نماز نہ پڑے تو تجھے معاف ہے اور جو تو گناہ کا کام بھی کرے وہ نیکی کتکہ میں لکھا جائے گا تو اسی وقت حضرت عبدالقادر جلانی گوہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑا لا حر لا خوت الاویلہ علیہ العظیم جیسے ہی پڑا وہ نور ایک بد صورت نمہ میں چھا گیا اور کہا کہ وہ ابلیش تھا تو اب ابلیش نے کہا اے عبدالقادر میں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس طرح سے بہت سارے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا ہے تیرے علم نے تجھے بچا لیا پھر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا اے شیطان مردود میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا میں اس وجہ سے ہی کہا کیونکہ نمان انبیاء کو معاف نہیں کی گئی صحابہ کو معاف نہیں کی گئی تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور گناہ کے کاموں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا تو میں بہچان لیا کہ تو شیطان مردودی ہے یہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت خدا کے ساتھ ایسا لگا ہوتا ہر وقت دین کا کام کرتے دین کی باتیں پھیلاتے جو بھی آجوبہ جو بھی لوگ رہتے انہیں دین کی خدمت دین 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 ہی بتاتے قرآن کی باتیں حدیثوں کی باتیں بتاتے